السلام علیکم میرے پیارے دوستو آپ تمام لوگوں کا استقبال ہے ارریا امائم نیوز میں دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ مجلس تحاد المسلمین کے بہار پردے صدر جناب اخترالیمان صاحب اتنا بڑا نیتا کیسے بنے دوستو اخترالیمان مجلس تحاد المسلمین کے پردے صدر بننے سے پہلے دو بار ودائک رہ چکے ہیں دوستو اس ویڈیو کے ڈیٹیل میں جانے سے پہلے آپ سے ریکویشٹ ہے اس ویڈیو میں آپ ہمارے ساتھ لاشٹتک بنے رہے اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی مرتبہ آئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سسکرائب کر لیجئے دوستو سب سے پہلے میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا کہ مجلس تحاد المسلمین کے بہار پردے صدر جناب اخترالیمان صاحب کشنگنج لوگ سبح کے کوچا دھاون ویدھان سبح کے رہنے والے ہیں اور کوچا دھاون ویدھان سبح سے ہی اخترالیمان صاحب اپنے راج نیتی کا سفر شروع کیا دوستو میں آپ کو بتا دوں دوہزار پانچ کے بہار ویدھان سبح کی چناؤں میں اخترالیمان نے کوچا دھاون ویدھان سبح سے آر جیڈی کے ٹکٹ پر چناؤں لڑے اور جیتے اس کے بعد دوہزار دس میں بھی ویدھان سبح کی چناؤں لڑے اور اپنی سید برقرار رکھی دوستو دوہزار چودہ میں لوگ سبح چناؤں کو دھیان میں رکھتے ہوئے اخترالیمان نے آر جیڈی کو چھوڑ کر جیڈی او میں شامل ہو گئے دوہزار چودہ کے لوگ سبح میں کشنگن جسیر سے چناؤں لڑنے کے لیے جیڈی او نے اخترالیمان کو اپنا پرتیاسی بنایا تھا لیکن چناؤں سے دس دن پہلے اخترالیمان نے اپنی دعویداری واپس لے لی اور مولانا اسرار الحق صاحب کو سپورٹ کیا تھا دوستو دوہزار چودہ لوگ سبح چناؤں ختم ہونے کے بعد اخترالیمان نے اصد الدین اویسی صاحب کی پارٹی مجلسے تحاد المسلمین کو بیہار کے سیمانچل میں لایا اور خود مجلسے تحاد المسلمین کے پردے صدر بنے دوستو مجلسے تحاد المسلمین کے پردے صدر بننے سے پہلے اخترالیمان کو کوئی نہیں جانتا تھا آج اخترالیمان کو سیمانچل میں ہی نہیں بیہار میں ہی نہیں بلکہ پورا دیس جانتا ہے آج مسلموں کے بڑے نیتاؤں میں اخترالیمان کا نام بھی آتا ہے تو دوستو کیا اخترالیمان کو مجلس اتحاد المسلمین کے پردے صدر بننے سے پہلے کوئی جانتا تھا یا نہیں آپ بھی اپنا رائے کومنٹ کے ذریعے سے ہمیں بتلا سکتے ہیں تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں یہی تک جب تک دیکھتے رہیے ارالیا ایم ایم نیوز چینل پھر ملیں گے کوئی نئی ویڈیو کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ